بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ نے سیاسی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات ذہن نشین کرنی ہے اور وہ ہے ایک زرداری سب پر باری یہ لکھ لیں آنے والے وقت میں آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ جو پی ٹی آئی کے اکتالیس ازاد عراقین ہیں اب تک جن کو ازاد رکھنے کے لیے پارلیمنٹ قانون سازی کرنے جا رہی ہے پیر کو وریکشن ترمیمی ایکٹ پاس ہو جائے گا قومی سمبلی سے اور سینٹ سے فوری لاغو بھی ہو جائے گا تو یہ جو اکتالیس عراقین ہیں ان کے ساتھ پیار محبت کا جو رشتہ ہے وہ زرداری صاحب بڑھائیں گے اور مجھے اور آپ کو آنے والے دنوں میں بساکس میں تھوڑی سی دیر ہو جائے ایک اور سندھ ہاؤس کا اپیسوڈ نظر آئے گا جب عمران خان کی ایک امت گرائی گئی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے الگ سے ایک گروپ بنایا تھا ہم خیال لوگوں کا ہمیشہ فیصلہ ساز ادارے پلان بی سی ڈی سب کچھ رکھتے ہیں اور اس پلان کی جو وجہ ہے وہ میاں نواز شریف کی موجودہ صورتحال میں طویل خاموشی ہے جس کو توڑنے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ قسم خواہ کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے حوام کے سامنے آ کر کھل کر کوئی بات نہیں کرنے اہل مری کے موسم کے مزے لیتے رہے اب رائی بینڈ میں ہیں اور اس وقت ملک کو جن چیلنجز کا سامنہ ہے اس نے ایک بھی بیان جو ہے نہیں دیا جس کے اوپر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی افسوس بھی ہے اور ان کو حیرانگی بھی ہے کہ ایک ایسا شخص جو پارٹی کا صدر ہے جس کی حکومت ہے مرکز میں اور پنجاب میں وہ لا تعلق کیسے جو ہے وہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ میری بات کو پچھلی بات سے جوڑ لیں اگر نواز شریف کا یہیں سلسلہ رہا یہیں خاموشی رہی اور یہ خاموشی توالت اختیار کرتی گئی تو پھر پلان بی سی ڈی ایک زرداری سب پر باری جو کہ پیپرز پارٹی بھی نون لیگ یا پی ٹی آئی کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی میں نے جمع تفریق کیا اگر اس میں میں پی ٹی آئی کے اکتاریس آزاد ملا بھی لوں میں اس میں ایم کیو ایم باب اس لیگ کا وائی پی پی نیشنل پارٹی کو بھی زرداری یا پیپرز پارٹی کے ساتھ کھڑا کر دو تو یہ اراکین بنتے ہیں ون فورٹی فائی جبکہ آپ کو حکومت کے لیے چاہیے سادہ اکثریت ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی نائن تو پھر بھی تقریباً کوئی انتیس تیس لوگ جو ہیں وہ آپ نے ایک سو ستر کا فگر پورا کرنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس ہونے چاہیے ایک دو اوپر میں اس وجہ سے تیس تیس کا کر رہا ہوں کہ رکھا جاتا ہے مارجن تاکہ کسی وقت بھی عدم اتماز کی تحریک نہ آسکے تو یہ میں آپ کو ایک مستقبل کا خاکہ بتا رہا ہوں لیکن اس کو یہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تو میاں صاحب اٹھو جاگو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ کو جگانے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں آپ کے بھائی بھی کر رہے ہیں آپ کی بیٹی بھی کر رہی ہے لیکن بات نہیں آپ میں کون سے سطو بھی ہوئے اس موسم میں بھی کہ آپ جو ہے وہ ملکی حراسی بالکل خود کو الگ تھرک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صدر بنے پارٹی کے کہا کہ پارٹی کی تنظیمیں نوہ کروں گا ابھی تک نہیں کی گئی صدر کا ایک انانونسمنٹ ہے باکہ سارے عوضے خالی ہیں صبحی صدر کوئی نہیں ہے سارے ویسے بیٹھے ہیں پارٹی کا کوئی سکٹی جنرل نہیں ہے وہ انانونسمنٹ ہونی ہے ابھی تو حکومتی معاملات وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنے والے متبادل پلان کی طرف جائیں مینہ صاحب اٹھو جاگو اسحاس کریں ان چیزوں کا دوسرا یہ پی ٹی آئی کے اندر شیر افضل مروت المروو وڑ گیا اس بچارے کو وار دیا جس نے اس پارٹی کو زندہ کیا ہے جس نے اس میں مردہ گوڑے میں جان ڈالی تھی وہ حضم نے ہوئی اور اس کو نکال دیا اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عمران خان اس کے اوپر خموشی اختیار کیے بیٹھا آج اسے بڑے سوالات ہوئے اس کے بارے میں اسے کہا پھر کبھی اس پہ بات کریں گے پارٹی کا چیرمین اس وقت بریسٹر گوڑ ہے وہ کہتا جی میری مرضی کے بغیر کیسے نوٹیفکیشن ہو گیا نوٹیفکیشن پارٹی کا اڈیشنل سیکٹری جنرل جاری کرتا ہے اس کے بریادی رکنیت ختم کرنے کا فردوس شیویم نکوی نکوی پارٹی کا سیکٹری جنرل عمر ایوب ہے وہ بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتا دو ہوتے ہیں یہ اگر یا تو پارٹی کا صدر یا چیرمین یا سیکٹری جنرل سیکٹری جنرل کا نوٹیفکیشن انتظامی ہے وہ جتنے بھی ہیں سیکٹری جنرل کے دستخطوں سے ہوتے ہیں صدر کی اجازت کے ساتھ لیکن سگنیچر اتھارٹیب ہوئے یہاں پہ معاملہ مشکوک ہے عمران خان اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں بریسٹر گوڑ کہتا ہے مجھ سے پوچھا نہیں گیا میں عمران خان سے بات کروں گا اور اس نے کہا یہ نوٹیفکیشن جاری ہے کور کمیٹی کہتی نہیں فیصلہ ہو گیا اصل ہے اس کا بھی ردعمل آ گیا اس نے کہا جی میں بھی کوشش کروں گا بانی عمران خان سے ملوں اگر وہ مجھے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لئے لڑ رہا ہوں اگر وہ مجھے نہیں کہے گا چھپ کر کے بیٹھ جاؤں گا لیکن اب یہ جو لابی ہے یہ اندر لابیز چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر اب ہوگا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اوپر الزام عمران خان کے ذریعے ہی لگائے جائیں گے شیرف زمبروت کے ور نمبر ون یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر ایک الزام آئے گا اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ قرار دیا جائے گا ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لیڈر اور ان کا سوشل میڈیا وہ توان جالی اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس کے ذریعے جو اس کی ہے وہ ایسی تحسی پھیر کی جائے گی پھر اس پہ دوسرا الزام لگے گا فارورڈ بلاگ بنانے کا اور عمران خان کہے گا اسے کہلوایا جائے گا کہ یہ فارورڈ بلاگ منا رہا تھا مجھے پتا چل گیا تو میں نے اسے نکال دیا ٹھیک ہے یہ پارٹی کے اندر اب کیچی میچی ایسی نہیں ہے یہ بڑے گی بڑے گی ٹھیک ہے اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی نیک شغول نہیں ہوگا کہ اگر وہ اگر بولتا رہا وہ بولے گا بڑے گولہ آدمی ہے آرام سے تو نہیں بیٹھے گا تیسری بات موسم وفاقی دارل حکومت کا بارش کی وجہ سے کافی اچھا ہے اگر سیاسی موسم عدالتی موسم میں ابھی حبس آ چکی ہے گرمی بھی ہے حبس بھی ہے پسینے نکل رہے ہیں سیاستدانوں کو بھی شہرہ دستور پہ بھی اب تو شہرہ دستور پہ دو عدالتیں آگئے لگے تو وہ ادھر افائیں اور وہ کیا کہتے ہیں فیک نیوز پھیلی ہوئی ہیں وہ کہہ رہا جی ادھر استیفہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا جی یہ ادھر جو صاحب بیٹھے ہوئے دائیں طرف شہرہ دستور کے ان کا استیفہ آئے گا دوسرا کہتا ہے نہیں جو جو بائیں طرف صاحب بیٹھے ہیں ان کا استیفہ آنے والا جتنے مو اتنی باتیں ہیں ہم تو اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کرتے ہو سکتا یہ فیک نیوز واقع ہو لیکن چونکہ حالات اس قسم کے بن گئے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس ملک میں کیا ہو جانا ہے اب اس ملک کا وزیراعظم وفاقی قبینا کے اجلاس میں کہتا ہے اگر ایف بی آر اور پاور ڈیویجن ٹھیک نہ ہوئے تو اس ملک کی جو ناو ہے وہ ڈوب جائے گی وہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ ناو جو ہے وہ ڈوب جائے گی ایف بی آر کی کرپشن اور پاور ڈیویجن دونوں کی کرپشن اڈیٹے جنرل کی ریپورٹس آپ کے سامنے ہر سال آتی ہے پاور ڈیویجن تو صرف اگر ہم بجدی چوری کی بات کر لینا نو سو ارب روپے یہ کا فگر ہے کہ بجدی چوری سال کی ہوتی ہے گزشتہ سال حکومت نے کمپین شروع کی تھی فوج کے ساتھ مل کر بجدی چوری کی روک تھام کے لیے ستمبر میں یکم ستمبر دوزار تیش کو ابھی یہ اگست چل رہا ہے تقریباً گیارہ ماہ ہو گئے صرف ایک سو پانچ ارب روپے وصول ہوئے ہیں بجدی چوروں سے آٹھ سو ارب روپے ابھی بھی وصول نہیں وہاں تمام تر کوشوں کے باوجود کتنا بڑا یہ مافیا ہے اور آپ کا وزیراعظم کہتا ہے یہ اتراف کرتا ہے اور ایف بی آر کے اندر ٹیکس چوری صرف جالی ری فانڈ کے کیس آٹھ سو ارب روپے کے پکڑے کے پکڑے گئے ہیں اور باقی جو کرپشن کے معاملات ہیں جب وہ ڈیٹر جنرل کی ریپورٹس آتی ہیں تو اتنا بڑا پلندہ سب سے بڑا جو پلندہ ہوتا ہے وہ ریپورٹس کا اس میں موٹی کتابیں کرپشن کے بدا کیسے ہوتی ہیں ایف بی آر کی میں پی ای سی کور کرتا ہوں اس میں بھی تقریبا کوئی ہزاروں ارب روپے ٹیکسوں کی مد میں ڈیوٹریز کی مد میں چھوٹ کی مد میں جالی ری فانڈ کی مد میں ہالا لالا ٹیکٹر انڈریکٹ ٹیکسس کی مد میں وہ جناب اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ وزیراعظم صحیح پیٹتا ہے وہ اب اس کا چیرمین دوڑ رہا ہے وہ کہتا مجھے میں چھوٹی جا رہا ہوں اس نے پندرہ اگر سے چھوٹی کی درخواست دے دی وہ اسی کو پتہ ہے اس سے باز پورس ہو رہی ہر ہفتے وزیراعظم ایف بی آر کا اجلاس کرتا ہے آئی ایم ایف نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہاں کہا کرپشن ہے یہ جو وزیر خزانہ نہیں آئے ہیں اس نے بہت سے معاملات آ کر ایف بی آر کے پکڑ لی ہیں تو سب سب اچھا نہیں ہے اور پرائیمی شو پتہ چل گیا ہے کہ یہ یہ چیزیں اگر نہیں کریں گے تو باقی ناؤڈوبے گی کہاں سے پیسے لائیں گے آپ نے تو بارہ تیرہ ٹریلین کا وہ ٹارگٹ رکھ دیا ٹیکس وصولی کا کیسے اس کو اچیب کریں گے یعنی کہ ایک ٹریلین ایک مہینے کا کیسے کیسے کریں گے اس کو ایک اٹھا ابھی جو آپ نے ایک اٹھا کیا ہے جلائی میں وہ کئی چھے سو ساٹھ ہر کے قریب ہے بشک ٹارگٹ سے وہ زیادہ ہے تو لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود ٹرائم نیسٹر ایدر یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ معاملات گڑھ بڑھ ہیں گڑھ بڑھ گٹولہ کم نہیں ہے بہت زیادہ ہے باقی جناب اس ملت میں جو چل رہا ہے ہر روز کی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ہر روز ایسے ہی ہے جیسے وہ خان صاحب ہر روز یوٹن لیتے ہیں نا اپنے بیانات میں بیانیے کی موت ہو چکی ہے ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ بیانیے کی موت ہو چکی ہے ہر چیز اس وقت ریڈ زون میں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیم فیصلہ سازی بھی ریڈ زون میں ہے فیصلہ کرنے والے بھی ریڈ زون میں اور جو اس ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے بھی اپنا خیال رکھیں پاکستان جنہ